بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس رولز جو گرامر کے رولز ہیں کریکشن کے رولز ہیں یعنی غلط فکرات کی صلاح کے لیے ان کو ایکسپلین کروں گا تو آئیے without wasting time ہم اکیس لے کے پچیس رولز کو ایکسپلین کرتے ہیں رولز فار کریکشن آف سنٹینسز اور وہ بھی کونسی سنٹینس ہے پیٹے ہیں انکریکٹ انکریکٹ سنٹینسز یہ ہماری آج کی heading ہوگی اور آج ہم 16 to 21 to 25 رولز کو ایکسپلین کریں گے رول نمبر 21 رول نمبر 21 جو میں نے ترتیب کے حساب سے پیٹے رکھا ہے اس میں ہمیں ایک table of pronounce required ہے جو کہ رول نمبر 20 میں بھی میں نے یہاں پہ sketch out کیا تھا تو ہم اس table کو دوارہ sketch out کرتے ہیں table of pronounce table of pronouns اور انفیکٹ یہ table of personal pronouns ہے تو یہ بیٹے جائے آئی وی وی یو ہی وی شی دے اور اٹھ ایک ٹھیکٹ آل دیز ار کارڈ دے پرسنل پھرنوانس ان کا ایک table of obtain کی آگے چار چار کیس ہوتے ہیں جیسے آئی کی چار کیس ہیں وی کے چار کیس ہیں یو کے چار کیس ہیں ہی کے چار کیسز ہیں شی کے چار کیسز ہیں دے کے چار کیسز ہیں اٹھ کے بھی چار کیسز بنتے ہیں وہ کیسز کیا ہیں؟ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو حالت ہوتے ہیں بیٹے اس کو ہم نومینیٹر کیس کہتے ہیں نومینیٹر کیس دوسری جو حالت ہوتے ہیں بیٹے ان پرونورمز کی وہ بیٹے کلاتی ہے پوزیسیو کیس اور تیسری کلاتی ہے اوبجیکٹیو کیس اور چوتری حالت بھی ہے ریفلیکسیو میں ساتھ آج کے رول میں اس کا رول تو نہیں ہے لیکن میں ساتھ اس کو بھی ایکسپلین کر دیتا تو یہ بیٹے ہمارے پاس چار کیسز آگئے اب آئی کی چار کیسز کیا ہے آئی نومینیٹر کیس میں ہے پھر اس کی پوزیسیو کیس بنتا ہے بیٹے مائی مائی کا منہ میرا ہوتا ہے جیسے مائی ہاؤس مائی چیئر مائی وائف مائی مارکر مائی روم یہ بیٹے مائی پوزیشن ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور می جو ہے بیٹے اس کا اوبجیکٹیو بنتا ہے اور فلیکسیو کیس بنتا ہے یہ مائی سیلف اسی طرح بیٹے وی کی چار شکلے ہوتی ہیں وی ہے آور ہے اس ہے اور یہ آور سیلف ہو جائے یہ بیٹے فرسٹ پرسن پر راؤنس ہمارے مکمل ہو گیا اب یہاں پہ سیکنڈ پرسن آتا بیٹے یو یو کی بھی چار شکلے ہیں یہ سیکنڈ پرسن ہو گیا اسی طرح بیٹے ہی کی چار شکلے ہیں ہی ہے تو ہی دے ہم بنائیں گے ہیز اور یہ بنے گا ہم اور یہ ہیمسلف اس طرح شی کی چار شکلے ہیں شی ہر ہر اور ہرسلف اسی طرح بیٹے دے کی چار شکلے ہیں اسی طرح آپ کی چار شکلے ہیں اس اور اٹسل فر انگریزی کی رولز باز رول سیکھنے کے لئے آپ کو اس تیبل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہیں so you have to need-you need to learn this table very well تو اب رول کیا ہے یعنی بھی تو میں نے یہ table sketch out کیا ہے rule بیٹے یہ ہے کہ 21 rule یہ ہے بیٹے کہ preposition preposition کے بعد جیسے ہم کہہ دیتے ہیں بیٹے for ہے یا کوئی بھی preposition ہے یعنی preposition کے بعد جیسے for ایک preposition ہے جیسے of ایک preposition ہے جیسے without ایک preposition ہے جیسے after ایک preposition ہے جیسے without ایک preposition ہے جیسے before ایک preposition ہے سو جتنی بھی یہ prepositions ہیں prepositions کے بعد ہمیشہ ہم objective case لگائیں گے یہ rule ہے ہمارا میں یہ آپ بھی بتا دیتا ہوں prepositions کے بعد اور اس کے علامہ بیٹے ایک لفظ ہے بیٹے let اور ایک لفظ ہے between سو let between یا کوئی بھی preposition آ جائے ان کے بعد ہم نے کونسا کیسے لگانا ہے objective case objective case یہ ان کے بعد بیٹے کہے گا objective case دوبارہ سن لیں کہ اگر کسی جملے میں let کا استعمال کیا ہو یا between استعمال کیا گیا ہو یا کوئی بھی preposition آ جائے ان کے بعد آنے والا جو pronoun ہے وہ objective form ہے یا نہیں شکل میں ہے گا آپ کو اس شکل میں دیا جائے گا یہ غلط ہوگا یہ incorrect ہوگا جیسے ہم کچھ examples دیتے ہیں پہلے ہم غلط فکرہ لگتے ہیں جیسے کہ حسب معمول جیسے دیکھیں let he go abroad اسے بیرون ملک جانے دو let he go abroad اسے بیرون ملک جانے دو تو let he نہیں آئے گا let him go abroad let him go abroad کیونکہ let کے بعد objective کیا تھا دوسری مثال دیتے ہیں let کی جلو مثال دیتے ہیں let they marry each other انہیں ایک دوسرے سے شادی کرنے دو تو بیٹے let کے بعد objective کیا تھا ہم نے رون پڑھا یہ دیکھیں let کے بعد objective کیا تھا objective کیسے یہ ہے تو اب دے کا objective جو ہے آپ نوٹ کریں تو بیٹے کیا them ہے تو ہم let them use کریں گے let them marry each other اسی طرح پڑھے between کے ایک example لے لیتے ہیں یہ جملہ کئی دفعہ یہ sentence کئی دفعہ paper میں پھٹکیا جا سکا this secret is between you and i یہ راز میرے اور آپ کے درمیان ہے یہ راز میرے اور آپ کے درمیان ہے تو between کے بعد objective کیا تھا اب you کا objective nominative بھی ویسا ہی ہے objective بھی ویسا ہی اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ پہ یہ ہے کہ ہم me نہیں use کریں گے this secret is between you and me not i اسی طرح ہم پرپشن کی مسئلہ دیتے ہیں کوئی بھی پرپشن آ جائے she was walking in front of i وہ مجھ سے آگے چل رہی تھی she was walking in front of i تو i جو ہے پیٹے یہ ہم جانتے ہیں nominative case ہے اور اس سے پہلے پرپشن ہے تو پرپشن کے ساتھ بڑے کے آئے گا me آئے گا she was walking in front of me not i اسی طرح بیٹے ہم ایک دو example اور دیکھتے ہیں i bought a gift میں نے ایک تفاہ خریدہ for she میں نے اس کے لئے ایک تفاہ خریدہ for ایک پرپشن ہے پرپشن کے بعد objective case آئے گا بیٹے ہم she نہیں use کریں گے ہر use کریں گے i bought a gift for her so یہ بڑے آپ کو table اچھی طرح یاد کرنا ہے جیسے کہ last lecture میں rule number 20 کے لئے بھی آپ کو اس table کو اچھی طرح understanding ضروری ہے اور اس rule کو سمجھنے کے لئے بھی اس table کے understanding ضروری ہے اب ہم ابھی اس table کو یہی رہنے دیتے ہیں اور میں باقی erase کرتا ہوں rule number 22 بھی دراصل اس table سے ہی relevant ہے rule number 22 بڑے اس rule کا نام ہے یہ rule number 22 ہم کرتے ہیں یہ table of pronoun بنا رہنے دیتے ہیں rule number 22 rule number 22 کے اندر پڑے میں نے لکھا ہے relative pronouns relative pronouns اب relative pronouns کیا ہوتے ہیں یہ last آپ کو میں نے جب لیکسر دیا تھا rule number 8 میں بھی آپ کو میں نے relative pronoun کو explain کیا تھا اب یہ جو لفظ who ہے who کا مہنا جب جو ہوتا ہے یعنی سے ویسے who کا مہنا کون بھی ہوتا ہے تو جب who کا مہنا جو ہوتا ہے تو یہ بیٹے relative pronoun کلاتا ہے کیونکہ اس صورت میں یہ دو سنٹینسز کو یہ joining word کا یعنی conjunction کا کام کر رہا ہوتا ہے تو who کا مہنا جو اسی طرح بیٹے which کا مہنا بھی ہوتا ہے جو that کا مہنا بھی جو اور as کا مہنا بھی جو اس rule کے لیے ہمیں یہ who ہی جانا required ہے کیونکہ عام طور پر who کا ہی sentence incorrect sentence وہ exam میں put کیا جاتا ہے تو ویسے who جو ہے آپ جانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے لئے استعمال کرتے ہیں which کا مہنا بھی جو ہوتا ہے لیکن یہ بے جان چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے that جو ہے یہ انسان اور بے جان کے لئے استعمال ہوتا ہے as آپ کو explain کیا تھا جب فکرے کے پہلے حصے میں such charge یا this same تو اب rule کیا ہے یعنی relative pronoun ہو گیا اور ایک تو یہ ہو گیا personal pronoun کیا ہو گیا ایک personal pronoun ہو گیا اب جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں rule کیا ہے rule یہ باتے کہ اگر فکرے کے پہلے حصے میں relative pronoun استعمال ہو جائے تو دوسرے حصے میں personal pronoun استعمال نہیں کرتے یعنی اگر فکرے کے پہلے حصے میں relative pronoun استعمال ہو جائے تو پھر personal pronoun استعمال نہیں کرتے جیسے ہم ایک 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 اجامپل دیتے ہیں دی بوائی کو بھنڈھاڑ ہی پاسٹ اب یہ کہتے ہیں کہ اس بوائی کے لئے بڑے ہوں استعمال ہو گیا اس بوائی کے لئے ہوں استعمال ہو گیا تو اب اس بوائی کے لئے ہی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پرسنل پرناؤں ریلی کر پرناؤں استعمال ہو گیا اس بوائی کے لئے تو پرسنل پرناؤں استعمال نہیں کریں گے جب ریلی کر پرناؤں استعمال ہو جائے گا جیسے یہ کیا ہوتا ہے ایک اور ایک جامل دیتی ہیں دی گرل ہو ویل بیری می شیز می کزن بو لڑکی جو مجھ سے شادی کرے گی وہ میری کزن ہے اب اس میں دیکھیں بیٹے ہوں استعمال ہوا ہوا ہے اب ہوں ایک ریلیٹو پرناؤں ہے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ریلیٹو پرناؤں جی ہوتے ہیں تو جب اس لڑکی کے لئے ہو استعمال ہوا ہے تو اس کے لئے دوبارہ شی لگانے کے ضرورت نہیں ہے اس طرح ایک اور مثال دیتے ہیں The people who love human beings they are great بلو lama انسانوں سے پیار کردے ہیں وہ عزیم لوگ ہوتے ہیں اب اس میں ہم نے wiheid پرناؤ کیا ہے کیونکہ hu ہمارا ریلیٹیو پرناؤں ہے تو اسی پیپل کے لئے آب دے لگانے کے ضرورت نہیں ہے تو یاد رکھیں بھٹے ریلیٹیو پرناؤں استعمال ہو جائے ریلیٹیو پرناؤں استعمال ہو تو دوسرے اسے میں پھر پرسنل پرناؤں استعمال کرنے کے ضرورت نہیں رہتی تو اس ایک تو یہ ٹیبل میں نے اس لئے بننے رہنے دیا کیونکہ اس کے اندر بیٹے یہ دیکھیں یہ ہی جو ہے یہ شی جو ہے یہ دے جو ہے آل دیز آردہ پرسنل پرناؤنس تو یہ بیٹے ریلیٹو پرناؤن ہے یہ بیٹے پرسنل پرناؤن ہے تو جب ریلیٹو پرناؤن استعمال ہوگا تو پھر پرسنل پرناؤن استعمال نہیں کرتے اب ہم گئر سوڈنٹس رول لومبر ٹوانٹی تھری کو ایکسپلین کرتے ہیں اس رول کا نام رکھا ہے بیٹے ابسٹیک ناؤن سمتہ لگ یہ ناؤن کی قسم ہے ابسٹیک ناؤن پہلے ہم آپ کو ابسٹیک ناؤن یعنی اس میں کفیات اس میں محسوسات ہم بیٹے اس کا نام ہم رکھتے ہیں تو ابسٹیک ناؤن جو تھا بیٹے ناؤن کی آپ نے پتا کہ فائیو کائنڈز ہوتی ہیں کامن ناؤن ہے پرپر ناؤن ہے پھر کلیکٹیو ناؤن ہے پھر بیٹے میٹیریل ناؤن ہے اور پھر اینڈ پہ آکے بیٹے ابسٹیک ناؤن آتا ہے تو یہ جو ابسٹیک ناؤن ہوتے ہیں یہ وہ ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں ایسے فیلنگز کا نام ہوتا ہے جن کو ہم صرف تھنک آف کر سکتے ہیں یعنی the ideas and the feelings which only be thought of یعنی which can only be thought of جن کو صرف سوچا جا سکتا ہے ان کو ہم step nouns کہتے ہیں اب اس کی اردو میں ہم اس کو بیٹے اس میں کفیات کہتے ہیں جیسے یہ love ہے اس کی کوئی shape نہیں ہے اس کا کوئی color نہیں ہے اس کا کوئی size نہیں ہے جیسے میرے ہاتھ میں یہ marker ہے اس کا size ہے color ہے حجم ہے weight ہے یہ دیکھیں یہ movable ہے لیکن بیٹے یہ تو کفیات ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتے ہیں یعنی یہ صرف ideas ہوتے ہیں جن کو ہم صرف think of کر سکتے ہیں یہ feelings ہوتے ہیں اس طرح جیسے love ہے hate ہے honesty ہے اس طرح بیٹے humanity ہے انسانیت اسی طرح truth ہے سچائی اور اس طرح بیٹے falsehood ہے یعنی جھوٹ یہ بے شمار میں بتایا انگیش میں جن کو بیٹے وہ ideas کی sense from ہم لیتے ہیں جو اس میں کفیت کلاتی ہے اب ان سے related ایک rule ہے rule کیا ہے کہ ان سے پہلے دا نہیں آتا ان سے پہلے دا عام طور پر ان سے پہلے دا نہیں آتا لیکن جب ان کو particularize کیا گیا ہو مقصود کیا گیا ہو کسی سے منصوب کیا گیا ہو تو پھر ان کے ساتھ دا لازمی آتا ہے یعنی عام طور پر ان سے پہلے دا نہیں آتا دا نہیں آتا لیکن particularize کیا گیا ہو مقصود کیا گیا ہو particularize particularize کیا جائے تب دا آتا ہے اب ہم اس کی کچھ examples دیکھتے ہیں جیسے ہم ایک example دیتے ہیں the honesty is the best policy ایمانداری بیتری نکمتیں عملی ہے اب اس میں دیکھیں بڑے honesty لفظ لیا گیا ہے اب honesty جو ہے بڑے یہ ایک idea ہے ایک قفیت ہے جس کو ہم صرف think of کر سکتے ہیں نظر نہیں آتا ہے اس کا کوئی color نہیں ہے کوئی size نہیں ہے کوئی حجم نہیں ہے کوئی weight نہیں ہے تو یہ بڑے ان سے پہلے دا نہیں آتا ہے honesty سے پہلے دا نہیں آئے گا ہم کہیں گے honesty is the best policy لیکن اب اسی لفظ honesty کو میں کسی سے منصوب کر دوں کسی سے جوڑ دوں یعنی اس کو میں particularize کر دوں تو پھر دا آئے گا جیسے ہم اب اس کی example دیکھتے ہیں honesty of the woodcutter was light by the angel by the angel لکڑھارے کی ایمانداری فرشتے کو پسند آئے گا اب بیٹے دیکھیں تو off لگا ہوا ہے اب اس ایمانداری کو ہم کسی سے منصوب کر رہے ہیں woodcutter سے اب off لگانے سے یہ particularize ہو گیا اب اس صورت میں بیٹے ہم دال لازمی لگائیں گے یعنی ہم کہیں گے the honesty of the woodcutter was light by the angel ایک دو example اور دیکھتے ہیں the justice is a noble virtue is a noble quality انصاف ایک نیک وسط ہے اب بیٹے justice یہاں پہ particular rise نہیں کہا جا رہا internal بات ہو رہی ہے تو justice سے بہلے دا نہیں آئے گا لیکن اگر ہمیں justice کو کسی سے منصوب کر دیں جیسا ہم ایک مثال دیتے ہیں justice of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was famous حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف مشہور تھا تو یہ بیٹے اب انصاف کن سے منصوب کیا جا رہا ہے اب ان کو particularize کر رہے ہیں ہم حضرت عمر فاروق سے جو related جڑا ہوا انصاف ہم اس کی بات کر رہے ہیں اس صورت میں بیٹے کیا لگے گا دا لگے گا یعنی journal بات کریں گے تو دا نہیں آئے گا لیکن جب particularize کیا جائے گا تو ساتھ دا آتا ہے اسی طرح ہم دو تین examples اور دیکھتے ہیں جن سے پہلے دا نہیں آتا جیسے دیکھیں we should serve the humanity ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے چاہئے تو یہ بیٹے ہمینیٹی سے پہلے دا نہیں آئے گا کیونکہ humanity human سے نکلا ہے یعنی انسانیت human سے humanity یہ ایک ابسٹیک ناؤن ہے ابسٹیک ناؤن سے پہلے دا نہیں آتا رول نمبر 24 اس رول کا نام بھی بھیڑے ایک ناؤن سے ریلیٹڈ ہے جس کا نام ہے material ناؤن material ناؤن جو ہے وہ اس میں مادہ ہم اس کورتو میں کہتے ہیں اس میں مادہ یعنی material ناؤن اس میں مراد پہلے ایسا substance ہوتے ہیں ایسا matter ہوتا ہے ایسا مواد ہوتا ہے ایسا material ہوتا ہے یہ water ہے sugar ہے اسی طرح milk iron loha silver cotton gold honey sugar salt ہے سینڈ ہے ریت سیمنٹ ہزاروں ویڈز ہیں یعنی کوئی بھی substance یا ایسا matter یا ایسا material of which other things are made اس کو بیڈے ہم کیا کہتے ہیں material ناؤن اب یہ material ناؤن تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اب اس کا رول کیا ہے اس کا بھی بیڈے وہی رول ہے جیسا ہم نے پیچھے 23 کو ایکسپلین کیا ہے کہ material ناؤن تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ناؤن سے پہلے بھی دا نہیں آتا material ناؤن سے پہلے بھی دا نہیں آتا لیکن وہی جب بات particular rise کرنے والی کی جائے تو اس وقت ان کے ساتھ بھی کہے گا دا آئے گا یعنی material ناؤن سے پہلے دا نہیں آتا لیکن اگر particular rise کہے گا تو پھر آئے گا جیسے ہم کچھ ایکسپل دیتے ہیں جیسے ہم دیتے ہیں the water keeps its level پانی اپنے سطح ہموار رکھتا ہے water سے پہلے دا نہیں آتا دوسری مثال دیتے ہیں the milk is a perfect diet دودھ ایک مکمل غزہ ہے دودھ ایک مکمل غزہ ہے تو یہ بیٹے ملک سے پہلے دا نہیں آگا کیونکہ milk ایک material نہ ہونے لیکن اب ہم اس کو ذرا particular rise کر کے دیکھتے ہیں جیسے ہم ایک ایک example دیتے ہیں milk of buffalo is thicker than milk of cow milk of cow یعنی بیس کا دودھ گائے کے دودھ سے زیادہ گاڑا ہوتا ہے اب دیکھیں بیٹے تو milk کے بعد آف لگاوا ہے اور آف آدھر یہ ہوا ہے کہ ہم اس کو بیفلو سے جوڑ رہے ہیں اور جب milk on cow سے جوڑ رہے ہیں یعنی اس سے منصوب کر رہے ہیں particular rise کر رہے ہیں تو جب particular rise کیا جائے گا تو پھر یہاں پہ بھی دا آئے گا یعنی the milk of buffalo is thicker than the milk of cow تو عام طور پر ان سے پہلے دا نہیں آتا جب ان کو particular rise کیا جائے جائے تو پھر دا آتا جیسے ایک اور ہوتا ہے the gold is a precious metal سونا ایک قیمتی دا آتا ہے ایک precious metal ہے تو gold ملے دا نہیں آئے گا جتنے بھی words ہیں بیٹے ان کے ساتھ دا استعمال نہیں ہوتا جیسے دیکھیں the iron is found around the world اور لوہا پوری دنیا میں پھایا جاتا ہے تو iron سے پہلے دا استعمال نہیں ہوگا so بیٹے material launch سے پہلے ہم دا استعمال نہیں کرتے لیکن جب ان کو particular rise کیا جائے تو پھر ہم دا استعمال کرتے ہیں rule number 25 اس rule کا نام میں نے رکھا ہے بیٹے sensory verbs یعنی ہوا سے خمسہ والی فارمیاسی verbs بیٹے جن کا طلق ہماری 5 senses سے ہوتا ہے یعنی سننے سے related دیکھنے سے related دیکھنے سے related سونگنے سے related چکھنے سے related سننے سے related یعنی ہمارے جو 5 senses ہیں ان سے جو related verbs ہوتی ہیں وہ کیا ہیں پہلے ہم ان کو بتاتے ہیں پہلے ان سے related ایک جو رول ہے اس کو explain کرتے ہیں ears ہے سننا taste ہے چکھنا smell ہے سونگنا seem ہے دکھائی دینا appear بھی دکھائی دینا look بھی دکھائی دینا hears taste smell or seem appear or look so یہ بڑے ہمارے sensory verbs ہیں یعنی ایسے verbs ہیں جیسے یہ hear سننے سے مطلق ہے taste زبان یعنی چکھنے سے مطلق ہے anxiety smell or knock یعنی سونگنے سے مطلق ہے اس طرح seem appear look ہے یہ جو words ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم یہ sensory verbs کلاتے ہیں ان کا rule کیا ہے rule بڑے یہ ہے کہ ان کے بعد ہم نے adjective لگانا ہے کیا لگانا ہے adjective لگانا ہے adverb نہیں لگانا یعنی adverb of manner نہیں لگانا ان کے بعد adjective لگانا ہے لیکن ہم نے adverb نہیں لگانا اب adjective اور aedverb میں کیا فرق ہے adjective جو ہوتا ہے بڑے ہم جانتے ہیں یہ وصف ہوتا ہے یہ quality ہوتی ہے خوبی خامی ہوتی ہے کسی چیز کی جیسے ہم لفظ use کرتے ہیں beautiful تو یہ ایک adjective ہے لیکن اس کا adverb کیسے بنے گا جب ہم اس کے ساتھ ly لگا دیں گے تو کیا بنے گا beautifully یعنی خوبصورت انداز سے اسی طرح بڑے sand ہے افسردہ تو یہ sadly اس کا adverb بن جائے گا اسی طرح بڑے سور ہوتا ہے کھٹا ترش اور sorely اس کا adverb بن جائے گا اور اس طرح بڑے sweetly ہے sweet ہے میٹھا خوشکوار تو یہ بڑے adjective ہے لیکن اگر آپ ly لگا لیں گے تو یہ بڑے کیا بن جائے گا adverb بن جائے گا تو یہ ly لگانے سے beautiful سے beautifully sad سے sadly sore سے sorely sweet سے sweetly اسی طرح بڑے clever سے cleverly soft سے softly aggressive سے aggressively تو یہ adjectives سے adverb بن جائے بنانے کا طریقہ ہے rule یہ ہے بڑے کہ ان کے بعد آپ نے adjective use کرنا ہے یہ adverb والی شکل آپ کو دی جائے گی آپ نے اس کا ly ہٹا دینا ہے جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں he hears loudly وہ اونچہ سنتا ہے یا اسے اونچہ سنائی دیتا ہے یہ ایک sensory verb ہے اس کے بعد ہم نے adjective استعمال کرنا ڈبرب نہیں ly ہٹا دے گے تو adjective رہ جائے گا اس طرح دیکھیں ایک اور مثال the flowers smell sweetly یعنی پھول میٹی خوشبو خارج کرتے ہیں یا میٹی خوشبو دیتے ہیں smell تو یہ smell ایک sensory verb ہے تم اس کا ہلوائی نہیں لگائیں گے ہم use کریں گے sweet the flower smell sweet flower smell sweet اس طرح ایک اور مثال دیتے ہیں he seemed he seemed sad yesterday ایک اور مسئل دیتے ہیں جیسے دیکھیں the grapes انگور taste sorely انگور کھٹا ذائقہ دیتے ہیں انگور کھٹا ذائقہ دیتے ہیں تو یہ taste ہواسکم سا باری فارم ہے تو ان کے ساتھ ہم adjective استعمال کریں گے sorely نہیں use کریں گے ہم use کریں گے sore the grapes taste sore سو بیٹے آپ ان ورڈز کو اچھے طرح یاد کر لیں here کا معنی سننا ہوتا ہے taste کا معنی چکھنا ہوتا ہے smell کا معنی سنگنا ہوتا ہے seem ہے look ہے appear all these verbs are called sensory verbs اور sensory verbs is always followed by an adjective not an adverb یعنی adjective آتا ہے adverb نہیں آتا ہے ڈیس سوڈنٹس اکیس لے کے پچیس پیجز جو ہیں وہ sorry اکیس لے کے پچیس رولز جو ہیں بیٹے وہ آپ کو میں نے ایکسپلین کی ہیں hopefully کہ آپ کے لئے یہ بہت helpful ثابت ہوں گے correction کے sentences کو correct کرنے میں بھی اور آپ کے انگلیس کی improvement میں بھی okay dear students اللہ حافظ